بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں اب ہم آپ کی پرسنل لائف کی طرف آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈیٹیل سے سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنسز، ایکنومکس اور فائننس ان سے متعلق جو جو فقہاں نے جو جو ریسرچ کیے تو اس کی ہم سٹڈی کر چکے ہوئے تو اب ہم آتے ہوئے اب ہم پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں کہ جس میں آج ہم لباس اور وضا قطع کیسی ہونی چاہیے کیا درست ہے کیا غلط ہے اس پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ علم الفقہ میں قویسشنز کی بیسس پہ ہی آنسرز سکولرز نے دیئے اور اس کے لئے پھر وہ قرآن اور سنت کی سٹڈی کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ہی اس میں دین کا حکم کیا اگر مل جاتا ہے تو وہی پھر تو دین کا حکم ہوا اور جو نہیں ہے تو پھر وہ اشتہاد کرتے ہیں اور اسی بیسس پہ ہی پھر وہ کرتے ہیں تو آج ہم اس پہ کلوتھنگ اور لائف سٹائلز پہ کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لیکچر آپ کے فوڈ سے متعلق جو قویسشنز ہیں اس کی بات چلے گی اس کے بعد پھر ہم عبادت کی طرف آ جائیں گے کہ جس میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کیا دین میں حکم آتے ہیں اور پھر سکولرز نے کیا کیا اس میں سیجیشنز نہیں ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نماز روزہ حج زکاة ان سب کی اور قربانی ان سب کی ریٹیل میں جو جو قویسشنز آئیں گے تو ان کی بات چلے گی تو آئیے جنبا ہم شروع کرتے ہیں آپ کے لئے برینسٹارمنگ کے لئے کچھ قویسشنز رکھتا ہوں جس میں آپ کو کئی ملانا صاحبان سے کچھ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں بھی یہ نہیں کرو یہ کرو تو وہ کیا ہے کس بیس میں وہ فرمارے ہوتے ہیں پہلا سوال ہے کہ لباس سے متعلق دینی حکامات ہیں کیا بھی پھر یہ سوال ہے نکر پہننا جائز ہے کہ نہیں کیا ران شرمگاہ کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے ران سے مرت کیا آپ کی ٹانگ کا جو اوپر کا حصہ ہے گھٹنے کے اوپر کا حصہ جو یعنی اسی پہ تو نکر کا آتا ہے نا سوال آپ کا امامہ اور ٹوپی سے متعلق کوئی دینی حکامات ہیں ہیں تو کیا ہے اور نہیں ہے تو کیا ہے ٹکھنوں سے اوپر شلوار رکھنے سے متعلق دینی حکامات کیا ہے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ ٹکھنوں سے اوپر ہونی چاہیے تو اس میں کوئی دین کا حکم کیا بھی اس میں داڑی اور اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے اچھا اسی طرح پہ یہ بھی آتا ہے کہ خواتین کا بال کٹوانا کیا جائزہ یا نہیں ہے کیا مسنوی بال لگوانا جائزہ یا نہیں ہے اچھا یہ آپ کرتے ہوتے ہیں آج کل تو ٹکنالوجی ایسی آگئی ہے نا کہ آپ مسنوی بال آپ لگا سکتے ہیں ایک تو بھی گو گئی اور اس سے آکے پھر آپ پرمنٹ بھی کر لیتے ہوتے ہیں کیا بھویں بنوانا اور چہرے کے بال نوچنا جائزہ یا نہیں ہے یعنی اس پہ آپ کو مختلف مولانا حضرات سے کہیں میں کچھ کوئی جائز کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اب اس کی ریزنز ہم دیکھیں کہ کس بیسز پہ وہ فرماتے ہیں کیا بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگنا بھی جائزہ یا نہیں ہے کیا حسن کے لیے پلاسٹک سرجری جائزہ کے نہیں ہے یہ موڈرن سوال آیا ٹیٹو بنوانا کیا جائزہ یا نہیں مسنوی عذا لگوانا جائزہ یا نہیں مسنوی عذا اب آپ کو مثال کے طور پر یہ دانت میں بھی آپ یہ کر لیتے ہیں نا مسنوی عذا لگاتے ہیں اسی طرح پھر اب تو ٹکنالوجی ایسی آگے ہے کہ آپ کی ہڈیاں اگر کوئی ٹوٹ جائیں تو اس میں آپ آرٹیفیشل ہڈیاں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں کیا کوئی دین کا حکم ہے کہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے آئیے جناب اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک بار یاد رکھئے کہ اس کے لیے یہ سارے سوالات کا جواب اجتحاد سے ملتا ہے اور اجتحاد کے لیے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دین سے متعلق کوئی معاملہ ہے یا کوئی محض دنیاوی معاملہ ہے اپنے بینفیٹ اپنے تاثب کو چھوڑ کر آپ ریسرچ کریں اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کے کسی فرقے سے بھی ہٹ کے آپ اپنے کھلے ذہن سے کیجئے اور سب سے پہلے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کہ جس میں ہزاروں لاکھوں صحابہ اکرام نے جو بیان کیا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں سٹڈی کر لیں وہ ہی جواب مل گیا تو پھر تو وہ دین کا حکم ہے اور نہیں ہے تو پھر آپ اس میں یہ بھی کرتے ہیں احادیث کی سٹڈی کرتے ہیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں وہ مل گئے تو پھر ٹھیک ہے کہ یہ تو دین کا پھر اس میں حکم آ گیا اور نہیں آیا تو پھر سکولرز نے جس بیسس پہ فرمایا ہے تو کس بیسس پہ فرمایا کیا وہ اگری بھی ہوئے ہیں کہ یہ اس میں اختلاف رہا ہے تو اختلاف رہا ہے تو کس بیسس پہ کیا ہے تو بیسس کی بیسس سے ہی آپ خود ڈیسین لیں گے کہ جناب یہ ان کا پوائنٹ آف یو درست ہے اور یہ غلط ہے تو یہ ہمیشہ ہر لیکچر میں میں سٹارٹ اسی سے ہی کرتا ہوں تو آئیے جناب ہم آپ کے لباس میں لباس کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی جواب مل گیا کہ وہی لباس پہننا نفل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور علماء پہنتے تھے یہ روایتی فقہ یہ کہتے ہیں اور قرآن مجید میں اس میں یہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی آپ فرمائیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا تو اسی ویسے اس پر پھر روایتی فقہ کہتے ہیں کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ جیسے کپڑے پہنتے تھے تو ویسے ہی آپ پہنے تو وہ اس بیس پہ یہ ان کی دلیلی ہے دور جدید کے فقہ وہ کہتے ہیں کہ دین کا حکم وہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حکم دیا ہو جس عمل کا استعمال فرمایا ہے لیکن دین کا حکم نہیں بنایا تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباہ کرنا وہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حکم کے طور پر ارشاد فرمایا اور اس پر عمل نہ کرنے پر گناہ کی وضاحت بھی فرمائی ہوئی ہو تو وہ دین کا حکم ہوتا ہے ورنہ ایک ظاہر ہے کہ ہر ٹائم میں ہر علاقے میں مختلف لباس بھی کچھ اور اشیاء کا استعمال وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ لباس کی اس میں وہ بات نہیں ہے تو ہی اب ہم اس کی تدلیل کچھ احادیث سے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرا سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے تو ایک بھنی ہوئی گو لائی گئی اچھا باپ حیرانوں گئی ہے گو جو ہے وہ ہمارے راکے میں نہیں کھائی جاتی لیکن عرب سہرا کے اندر یہ کھائی جاتی ہے یہ نورمل ہے اور یہ گو جو ہے یہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی جانور نہیں ہے کوئی آپ کے شیر چیتے کی طرح کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح کے بکرے کی ٹائپ کی چیز ہی ہے وہ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو کچھ خواتین جو سیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ آپ کیا کھانے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لی بات تو آپ نے ہاتھ کھینچ دیا تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے آپ نے فرما ہے نہیں بھی مگر جہاں میری قوم یعنی میرے خاندان رہتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتی اس وجہ سے مجھے اس سے کراہت آ رہی تو اس پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو وہ بتاتے ہیں پھر میں نے اسے اپنی جانب کھینچا اور کھانا شروع کر دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ مسلم کی عدیث ہے چاہے وہ بڑی دلچسپ عدیث ہے یعنی اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ دین کا کوئی حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ نہیں بھئی یہ حرام ہے اس کو نہ کھائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کھانے بھی دیا اور خود بتا دیا کہ بھی مجھے پسند نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ گو کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا تو ٹھیک ہے مجھے عادت نہیں بنی اس کی یہ اسی طرح ایک اور حدیث یہ بھی مسلمی کی ہے تلہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ کے پاس سے گزر رہا تھا جو کہ خجور کے درختوں پر چڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں وہ بولے کہ ہم ان کی تعبیر کر رہے ہیں تعبیر کو آپ پولی نیشن کہتے ہیں یعنی پولی نیشن کیا ہوتی ہے سمپلی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک درخت کی شاخ دوسری درخت کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں اکٹھے کر دیتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں تو پھر وہ پیداوار زیادہ آتی ہے تو یہ ایگری کلچر کا ایک پرانی ٹکنیک تھی ہے تو اس پہ وہ کیا تھا کہ وہ خجور کے بور کو مادہ خجور پر رگڑ رہے تھے تو یہ کام وہ لوگ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جب یہ بات ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بھی اگر یہ ان کے لئے نفع بخش ہے تو انہیں ایسا کرنا چاہیے میں نے تو محض اپنی گمان سے ایک بات کہی تھی مجھ سے گمان کو مطلو یعنی گمان کا ایک آئیڈیا کو مطلو جبکہ میں اللہ کی جانب سے کوئی بات پیش کروں تو اسے مجھ سے لیا کریں لیکن میں بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق جھوٹ منصوب نہیں کروں گا یعنی اصل بات کیا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کلچر پہ کام نہیں کیا تھا ذہن میں آئیڈیا کہیں گے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نہیں بھی اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو کریں نہیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر محنت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی دین کا حکم نہیں تو اسے بیسے پہ دور جدید فقہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ لباس بھی اسی نوعیت کی چیز ہی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حلال اور حرام کا کچھ حکم فرمایا ہے وہ تو دین کا حکم ہے اور جو نہیں ہے تو پھر وہ نارمل معاملہ ہے اچھا پھر مزید دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص لباس کی تاقید نہیں فرمائی اور نہ ہی اسے بطور دین کے کسی حکم کی جاری فرمایا آپ نے وہی لباس پہنا جو عرب صدیوں سے پہنتے چلے آ رہے تھے یعنی جس میں مشرقین بھی یہی پہنتے تھے صحابہ کرام بھی وہی پہنتے تھے کہ یہ عربوں کا جو لباس تھا اس زمانے میں تو وہی پہنتے تھے اور ابھی بھی اس کا بڑا حصہ ابھی تک عرب ممالک کے لوگ وہ پہنتے ہیں اپنے ان کی پکچرز اور یوٹیوب میں آپ دیکھی چکے ہیں کہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے بھی میری امت ہمیشہ بس یہی لباس پہنا اور یہ نہ پہنا اور دوسرا تب تو پھر دین کا حکم ہوتا تو لیکن یہاں پہ کچھ ایسا نہیں پھر انہوں نے مزید وہ پیش کرتے ہیں کہ بھی یہ دیکھیں عرب میں جتنے لباس بھی رائج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے اکثر عربوں کا معمول یہ تھا کہ وہ ان سلی چادریں اوڑ لیتے تھے ایک چادر کو وہ بطور تہبن استعمال کرتے تھے اور دوسروں کے اوپر اوڑ لیتے تھے تو اس کے علاوہ کمیز اور پجامے کی بھی رواج تھی وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو اس میں آپ نے یہ سارے لباس استعمال کی ہیں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پجامہ یا شلوار بھی خریدی اسی طرح آپ نے جبا اور فروج اب یہ کیا یہ قسم کے کوٹ جبا جو ہے وہ اس طرح کی ہوتے تھے اس زمانے کے کوٹ جو ہے وہ بھی زیبتن فرمائے چمڑے کی جیکٹ بھی پہنی ہے جس کے بازوں پر کام تھا یعنی اس زمانے کا یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے لوگ ایک خوبصورت کرنے کے لئے بازوں پر کچھ نہ کچھ ڈیزائن اور کچھ وہ کر لیتے تھے اون کوٹن موٹے یا باریک ہر قسم کے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ میں پہنے اور یہ ترمیزی کی روایت کے مطابق آپ نے روم یعنی رومن ایمپائر کا بنا ہوا جبا بھی پہنا یعنی اس وقت رومن ایمپائر ظاہرہ غیر مسلم حضرات تھی کی حکومت تھی تو وہاں کے جو کپڑے جس میں جو طرح کے کوٹ یا جیکٹ جس طرح کے بھی ہوں گے تو وہ پہنے اسی طرح ایرانی جبا بھی پہنا ہے جو وہ ایرانی ایمپائر میں جو کپڑے آتے تھے تو وہ آتے تھے عرب ممالک میں وہ بھی پہنے جس کی اس تینوں پر ریشم سے کام ہوا گیا تھا تو یہ بھی پہنے اس سے کو لباس استعمال کر سکتا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ نے تمام دستیاب سواریاں بھی کی جیسے عرب ممالک میں اونٹ گھوڑا گدہ خچر سب کو استعمال فرمایا اور کسی مقصوص سواری کو بطور سنت جاری نہیں کیا اچھا یہی معاملہ اس لے کا ہے کہ رسول اللہ نے جنگوں میں استعمال ہونے والا وہی عام اسلح استعمال کیا کہ جو اس دمانے میں تمام فوجیں چاہے غیر مسلم موقعیوں چاہے مسلمان موقعیوں جو بھی ہوں تو اس کو استعمال کیا ہے نشست و برخواست میں رسول اللہ صلی اللہ میں وہی طریقے اختیار کی جس کا عرب کے تمدن میں تھا جو عام طور پر یہ تھا کہ زمین پر بیٹھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ممبر جب بن گیا تو پھر اس پہ بھی خطبہ وہاں بھی فرمایا برطنوں میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مٹی تامبے لکڑی جو برطن بھی عرب میں استعمال تھے تو وہ سب استعمال فرما تو اس لیے ان سب کو سنت نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ سنت وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دین کا حکم دیا باقی جو چیز بھی اس سمانے میں جو آویلیبل ہوتی تھی وہ سب استعمال کی اگر آپ جدید دور کے کسی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تشریف لاتے تو آپ خود سوچ لیں کیا وہ قدیم سواریاں کے جو اونٹ گھوڑا گدہ خچر وہی ابھی استعمال کریں گے یا کوئی موڈرن گاڑیاں استعمال کریں گے دعوتی وسائل جو اس سمانے میں تھے کہ ایک آدمی دوسرے تک پہنچتے تھے پہنچ کے ان کو قرآن پاک سناتے تھے تو وہ طریقہ تھا وہ استعمال کیا تو بتائیے کہ اب انٹرنیٹ آویلیبل ہے تو کیا اس کے ذریعے کیا اللہ کے کوئی بھی نبی اور رسول اگر اس وقت تشریف لائیں تو کیا وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے کوئی ایسا ایویڈنس ہے قرآن میں یا بائبل میں پڑھ لیجئے کہ اس میں انبیاء کرام کی سیرت کی ہسٹری ہے تو وہ پڑھ لیں کہ انہوں نے کبھی فرمایا کہ یہ کوئی حرام چیز ہے یا اگر جہاد آج تو کیا قدیم اسی پرانی تلواروں میں یا تیروں کے ذریعے ہی کریں گے یا آج کے زمانے کی ٹکنولوجی سے کریں گے تو یہ ان کا تنقید یہ ہے کہ یہ آپ سوچئے کہ اگر رسول اللہ یا اور کوئی انبیاء کرام اس ٹائم آتے تو کیا یہ استعمال کرتے کہ نہ کرتے یہ بہت سوچ لیں تو جواب آپ خود اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ نہیں جناب وہ پرانے استعمال کریں گے یا موڈرن کریں گے اب یہ جواب آپ میں میں چھوڑ دیتا ہوں اس سے معلوم ہوتا کہ یہ سب چیزیں تمدنی نویت یعنی سیولیزیشن کی ہے اور اس کا دین اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لئے وہ دلچسپ لطیفہ بھی ایک قدیم روایت کے ملانا صاحب وہ تشریف لائے اپنی گاڑی پہ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ دیکھئے یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے تو اب وہ دور جدیب کے عالم جو ہے انہوں نے جواب میں یہ کہ جناب پھر پھر نیکس ٹائم جب بھی آپ تشریف لائیں گے تو گاڑی پہ نہ آئی گا آپ گھوڑے یا گدے پہ آیا کریں کیونکہ سنت تو پھر یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ ان بزرگ کو بھی جواب نہیں ملا تو بارال فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اچھ اب روایت لباس سے متعلق روایتی فقہ اب کچھ تنقید کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اقوام یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور اس کے لئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابعت کی وہ انہی میں سے ہے تو اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بھی غیر مسلم قوم کے جو لباس ہے وہ آپ استعمال نہ کریں دور جدید فقہ پر مشرقین پر جنگی ایکشن جب کیا گیا تو اس وقت کی عدیث ہے اس کا تعلق اس مشرق قبائل کے مسلمانوں پر حکم ہوا ہے تاکہ وہ مشابعت نہ ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو یعنی یہ خاص طور پر یہ وہ بات تھی کہ جیسے مشرق قبیلے کے اندر کوئی اہل ایمان ہیں لیکن ابھی تک وہ نکل کے نہیں آئے تو بھی اب ان کو یہ بتایا گا کہ اس قوم جیسے تم لباس نہ پہننا تاکہ اب جو بھی ایک ملٹری ایکشن جس وقت ہوگا تو وہ آپ کہیں اس کے زد میں نہ آ جائیں تو یہ فرمایا گیا اس کے لئے پھر وہ اسی دلیل کو اسی کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا یعنی اس وقت تک جہاد کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کی عبادت نہ کی جانے لگے میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے ہے جن لوگوں نے میرے معاملے کی مخالفت کی ان پر زلط اور جھوٹا پن مسلط ہو جائے جس میں کسی قوم کے ساتھ مشابعت کی وہ انہی میں سے ہو گا تو یہ اس کے لئے فرمایا گیا تھا اور یہ کیوں اس لئے کہ یہ سورہ توبہ کے بلکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا آپ پڑھ لیجئے ابھی سورہ توبہ کے بلکل سٹارٹ کی آیات جو ہیں ون ٹو تھرٹی ٹو تک آپ پڑھ لیجئے تو جس میں یہ فرمایا گیا کہ مشرقین پہ وہ پریکٹیکل ہوا ہی نہیں اس لئے کہ جب رسول اللہ نے یہ پورا اعلان سورہ توبہ کا حج کے موقع پہ فرما دیا تھا تو پھر سارے کے سارے قبائل جو ہیں انہوں نے سب نے شرق کو چھوڑ دیا تھا اور پھر ایکشن بس اتنا ہی ہوا کہ مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ ان کو حکم دیا کہ بھی آپ جائیے ان قبائل میں جتنا مشرقانہ عمل ہے جو کچھ بھی بھوت ہیں جو میں کہ ان سے مشابہ نہ ہو کہ یہ آپ پہ ایکشن نہ ہو جائے بھی یعنی اب ظاہر ہے کہ جو آدمی ایک جنگ کا ایک ایکشن کر رہا تو اس کو پتا تو نہیں چلے گا کہ یہ کوئی ایمان لا چکا ہوا ہے یا یہ ابھی مشرقین میں سے تو یہ اس کے بارے اچھا پھر مشرق اور اس سے منع کیا گیا اسی طرح مشرقین کا ٹوپی کے بغیر امامہ پہننا یعنی یہ بھی اسی زمانے میں یہ تھا اب یہود میں یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پجاما کو اپنے لئے حرام سمجھ لیا ہوا تھا اچھا اسی طرح یہودی ہوں کے جو لیڈر سے انہوں نے داڑی منوائی ہوئی تھی تو فرمایا بھی آپ لازمی پہنے تاکہ فرق فیلو کیونکہ ایکشن لینا اسی طرح مشرقین جو امامہ پہنتے تھے تو وہ بھی بغیر ٹوپی کے پہنتے تھے فرمایا نہیں بھی اب ٹوپی کے ساتھ ہی پہنے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون آدمی اچھا اسی طرح لباس اور لائف اسٹائل میں جو منع فرمایا گئے اس میں شہرت تکبر اور شیخی بگارنے کے لئے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو منع فرمایا گئے بھی یہ نہ کریں جس شخص نے شہرت یعنی دولت کی نمائش کے طور پر لباس پہنا اسے اللہ قیامت کے دل وہی پہنائے گا اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابعت کی وہ انہی میں سے یہی حدیث ایک اور بک میں ترغیب میں یہی ایک تفصیل آئی کہ جو بھی ایک اپنا لائف اسٹائل ایسا کر لیتے کہ لوگوں پہ ایک روب ڈالنے کے لئے کہ جناب ہم بہت امیر اور بہت عالی قسم کے بندے ہیں تو بس وہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی کو فرمائے گا کہ بھی یہ چیز بری ہے پھر جائز عمل کی مثال یہ بھی ہے کہ جیسے ایرانی جنگ کی سٹائل تھی ان کی خندق کی اب وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لئے تیس ہزار آدمی جو مختلف قبیلوں کے آگئے ہوئے تھے تو آ رہے تھے جس وقت تو اس وقت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ جس طرح یہ ایرانی سٹائل تا جنگ کا کہ ہم خندق بنا دیتے تھے تو وہ پوری سیکیورٹی ہو جاتی تھی بڑی اچھی تو اس کو رسول اللہ نے پسند فرمایا اور خندق کر دی تھی پوری مدینہ کے ہر طرف سے تو پھر ہوا یہ کہ وہ تیس ہزار آئی نہیں سکے اندر باہر رہے انہوں نے لیکن ہوا یہ اس میں سے کوئی کا دکہ کسی طرح آگئے تو اس میں پھر جو صحابی بھی سامنے آئے ان سے ان کی ہو گئی جنگ اور ہو کے وہ لوگ پھر مارے گئے بندے جائے تو یہ ایک ایگزامپل اسی طرح رومن امپائر کی قانونی خط کے لیے انگوٹھی کا استعمال تھا تو اس کو پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرم نے اس پہ عمل کیا تھا یعنی یہ کیا تھا کہ پرانے اس زمانے میں ایک پروف کے طور پر کہ یہ جناب بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے اور اس کے لئے ایک بقاعدہ انگوٹھی وہ بناتے تھے اور وہ ہی جا کے اس کے اندر وہ ایک ڈاکومنٹ کا ایک پروف کے طور پر آتا تھا کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے تو اس کے لئے پھر صحابہ کرام نے بھی وہ استعمال کیا یعنی اسے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی سچا خط ہے جو بادشاہ ہی کا ہے تو اس کو صحابہ کرام نے بھی وہ استعمال کر لیا حکومتی ڈاکومنٹ کے لئے اسی طرح یہ سکولر پر کہتے ہیں کہ بھی یہ آپ کی پینٹ کوٹ ٹراؤزر ٹائی وغیرہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں نہیں بلکہ مسلم ممالک میں یہ گلوبل لباس بن گیا یعنی اب یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم ملک کا یہ خاص لباس ہے بلکہ مسلم ممالک میں بھی یہی عام ہو گیا تو یہ ہے ہاں لیکن اگر اس قسم کی اگر پینٹ یا اپنے کوئی ایسا لباس ہے جس میں شرمگاہ کی نمائش آ جائے تو وہ کہتا بھی وہ غلط ہے لیکن اس کے علاوہ باقی ٹھیک ہے اس میں کیا آج تو ان کا یہ دلیل ہے اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے جنب اب آئی ہم اگلے سوال پر یہ اسی سے متعلقی ہے کہ نکر پہننا کیا جائز ہے کہ نہیں تو اس میں روایتی علماء کی اکثریت وہ کہتے ہیں کہ اس لئے اس کو کریں ہم اس کے لئے وہ اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی ران ننگی مت کیجئے اور نہیں آپ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھیں آپ تو اسی ویسس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ پیٹ سے لے گھٹنے تک کی یہ پورا حصہ آپ کی ایک شرم کا حصہ یہ تو اس لئے اب نکر جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی وہ اگر تو لمبی ہو تو چلو پھر تو چلتی بات لیکن اگر گھٹنے سے کم ہو تو پھر آپ کا جسم کا حصہ آپ کی ران جو ہے وہ نظر آتی ہے اچھا جائز کہ شرم گا تو کنفرم ران ہے ٹانگیں شرم گا نہیں ہیں لیکن صد ذریعہ کے طور پر شرم گا کے قریب ٹانگ کا حصہ بھی چھپانا چاہیے اس لئے کہ اس میں ہوتا یہ کہ لیمٹ کہیں تو کرنی پڑتی ہے کہ شرم گا کہاں تک ہے تو شرم گا تو کنفرم ہے جہاں پہ آپ پیشاب اور جہاں پہ سلسلہ چلتا ہے لیکن تھوڑا سا بڑھے کر لیں تاکہ اس میں ہونا چاہیے تو یہ حدیث میں اصل میں اس ہی سے کیا گیا کہ بھی اتنا ہونا چاہیے تاکہ اس کو چھپائیں جب جیسے لمبی نکر ہے جس میں شرم گا اور اس کے قریب حصہ پورا چھپا ہوا تو اس میں حرج نہیں کہ جیسے پہلوانی میں یا کچھ اور گیمز میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں تو حرج نہیں تو ان کے دل یہ فیصلہ اپنے کرنا اب اگلا سوال آتا ہے امامہ اور ٹوپی سے متعلق کوئی دینی حکم ہے روایتی فقہ کہتے ہیں امامہ اور ٹوپی سنت ہے اس لئے یہ پہننا چاہیے اس کے لئے پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں امامہ اور ٹوپی سے سر ڈھمپنے کو حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے یہ کشف غنہ کشف غمہ ایک کتاب ہے تو وہی سے پیش کرتے ہیں دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بک ہے علامہ عبدالوحاب شہرانی صاحب کہ یہ جو کتاب کشف غمہ جو نائن سیمیٹی تھری ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو اس کے آس پاس ہی انہوں نے یہ بک لکھی ہوگی تو اس حدیث کو بغیر کسی سند کے ایک چین آف نیریٹیوز یعنی کن کن لوگوں کے نام سے یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے تو جب ظاہر ہے کہ جن بندوں کے نام ہی نہیں پتا تو پھر یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ بندے ریلائیبل تھے یا نہیں تھے تو اس لئے پھر اسی بیسس پہ وہ حدیث ہی پھر وہ موضوع موضوع کا مطلب ہے کہ آن آثینٹک ہو جاتی ہے تو یہ تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی آثینٹک ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ کچھ اور حدیث وہ پیش کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور امامہ کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے اور امامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے آپ یمنی ٹوپی بھی پہنتے تھے اور جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے بعض اوقات بطور آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ گزرنے والے اس کے آگے سے گزر سکیں یہ کنزو العمال یہ بھی ہسٹری کی کتاب ہے اچھا اس پہ بھی آپ تنقید کر سکتے کہ اس میں کیا راوی پورے آثانٹک ہیں کہ نہیں یہ دیکھ لیں یعنی سترہ کیا چیز تھی کہ یہ ایک انڈیکیٹر کے بھی آپ یہ نماز پڑھ رہے تو تاکہ لوگ این اس کے سامنے سے آپ کو کروس نہ کریں بھی کرنا ہے پھر دور سے کریں بجہی بات تھی تو اس کے لئے وہ ٹوپی کو بھی سامنے رکھ لیتے تاکہ ٹھیک ہے تو لیکن چلیں اب یہ جو بالکل آثنٹک مسلم کتاب کی آدیث ہیں وہاں سے دیکھ لیں ابو زبیر مکی کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب جابر بن عبداللہ رضی رنمہ کو دیکھا کوئی کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑی اب ظاہر ہے کہ وہ لمبے اسی ایک کوئی چادر ہوگی جس کو لپیٹ ہوگا تو یہ ہی معاملہ تھا اچھا اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سہ کہ ایک سائل نے ایک مطلب صاحب نے question کیا کہ رسول اللہ کے مطلب یہ تھا کہ ہر آدمی کے پاس دو کپڑے نہیں تھے تو تبھی یہ question کیا ہوگا یعنی ایک ہی ہے تو اسی پڑے نماز ہوگا اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مکمل ازادی ہے جس طرح چاہیں آپ لائف اسرائیل استعمال آپ کر سکتے ہیں امام اٹوپی تو قدیم زمانے میں تمام غیر مسلم اقوام کا بھی رواج تھا یہ اور مسلمانوں میں بھی یہ یہ محض پرانا کلچری تھا یہ کوئی دین کا حکم نہیں تھا یعنی اب اس میں تو پریکٹیکل آپ دیکھ لیجئے یعنی پکچر ابھی بھی آپ کو مل جائیں گی قدیم سے قدیم زمانے کے لوگوں کی تو سب کے آئیں آپ کو ٹوپی اور امامہ تو نظر آئے گا یعنی وہ ہندو کے ہم بھی آپ کو ملے گا اور اسی طرح کرسیان کے اندر بھی ملے گا اسی طرح جیوز کے ہم بھی ملے گا اور بدمت حضرات کے ہم بھی ملے گا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس میں دین کا حکم نہیں تھا اگر دین کا حکم ہوتا تو رسول اللہ بتا دیتے کہ بھائی اگر یہ جیسے کشف غمہ میں بات ہے کہ یہ ننگے سر نماز اس طرح نہ پڑھیں تو پھر وہ حدیث آثنٹک ہوتی تو وہ آثنٹک نہیں ہے تو اس سے متعلق کوئی دینی حکام آتے تو روایت فقہ کہتے ہیں تخنوں سے اوپر شلوار پینٹ پجاما یہ حرام ہے اور اس کے لئے وہ کچھ حدیث پیش کرتے ہیں اور یہ ساری آثنٹک حدیث ہیں مسلم اور بخاری کی ابن عمر عدیل نمہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گسیٹ کر چلے پھر ابن عمر عدیل نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا جو تحبند لٹک رہا تھا یعنی ایک دھوتی سٹائل کا ہوگا جو لٹک رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بٹا اپنے تحبند کو انچا کر لیں تو میں نے اسے انچا کیا تو اپنے فرمی کہ اور انچا کر لیں تو میں یہاں تک کرتا رہا تو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں تک آپ نے انچا کیا تو کہ نصف پندلیوں تک نے اتنا انچا اس کو کیا دوتی کو اسی طرح ابخاری کی حدیث میں ابو حرار رضی نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹکنوں سے نیچے تحبند کو جو حصہ لٹکا ہو وہ آگ کا مستائق ہے پھر ابن عمر رضی رضی فرمایا اللہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گسیٹ کر چلے میں نے محارب سے پوچھا کیا انہوں نے تحبند کا ذکر کیا انہوں نے نہ تو تحبند کو خاص کیا اور نہ ہی کمیز کو تو اچھا انہی احادیث کی ویسس پر دور جدید کے فقہہ وہ کہ عرب لوگ ان کا ایک تکبر کا یہ سٹائل کیا تھا کہ مثال کے طور پر لمبے سی جناب دھوتی وہ باندی اور جناب وہ پیدل چلتے وے جا رہے اور پیچھے گسیٹ تے وہ جو کپڑے چلے وے آتے تھے تو اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگلوں پر ایک روپ کپڑوں کے بھی پرواہ نہیں کیونکہ عرب میں کپڑے مہنگے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں انڈیا سے یا چائنہ سے یا ایران سے وہ کپڑے آتے تھے تو وہ ہی پہنتے تھے لوگ تو یہ اس میں ان کی دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تکبر کی وجہ سے جانے جانے کا اور یہ اس زمانے کا ایک سٹائل تھا وہ آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اگر لوگ یہی عادت اپنے تکبر کا یہ اختیار کر لیں کہ لمبی لمبی پینٹیں اور یہ اس طرح لٹکتے وے چلے آئے تو یہ بھی حرام ہوگا اور اسی طرح کوئی اور بھی لائف سٹائل بن سکتا ہے تکبر کا تو وہ سارے کے سارے پہ یہ حکم آئے گا اور اگر نہیں ہے تو یہ ان کی دلیل یہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو قرآن مجید کی وضاحت کے ساتھ آپ دیکھ لیں کیونکہ قرآن مجید میں تکبر ہی اصل میں مین سب سے بڑا گناہ ہے قرآن مجید میں بہت سا ذکر ہے مثال کے طور پر سورة العراف میں دیکھ لیں تو فرمایا تتکبرا فیہ فخرج انکا من الساغری فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا یا اللہ تعالیٰ شیطان سے فرمایا کہ میں نے تو حکم دیا تھا سجدے کا تم نے کیوں نہیں کیا تو ابلیس اس کا نام تھا وہ کہنے لگا کہ جی میں اس سے بہتر جیسا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس انسان کو تو مٹی سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جاؤ اس لئے کہ تمہیں یہ دیکھنے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کے اہل ایمان اسے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلیے گا اس لئے کہ نہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ان سب باتوں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سکت نہ پسند دید ہے تو اسی بیسس پہ کہتے ہیں کہ جناب اصل گناہ تکبر ہے تو جو لائف سٹائل بھی جس زمانے میں جو بھی ہوگا تکبر کا تو وہ سارا ہی اس کا آرام ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں جو لمبے لمبے کپڑے اور یہ سب پہن کے گسیٹ سے چلتے تھے تو یہ تکبر کا سٹائل تھا تو ویسا آج کے زمانے میں اور سٹائل بھی ہو سکتے تو وہ اس میں ہوں گیا رہا اور اگر تکبر کا سٹائل نہیں ہے تو پھر جائز ہے اس کے پھر وہی حدیث جو آپ ابھی دیکھ چکے کہ ابن عمر رضی اللہ فرمایا اللہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گسیٹ کر چلے اب اب بکر صدیق نے فرمایا بھی آپ ان میں سے نہیں ہے کہ جو تکبر کرتے کیونکہ اب بکر صدیق رضی اللہ میں کوئی تکبر نہیں تھا لیکن ان کی کچھ ہوگا کہ پیٹ ان کا بہت پتلا سا ہوگا تو وہی سے وہ نکل جاتے تھے بہت جو ہے تو اس لئے وہ ڈر گئے کہ میرا گناہ تو نہیں ہو رہا تو اس کو رسول اللہ نے فرما کہ بخاری کی حدیث ہے اسی طرح ابن مسعود رضی رضی کا توبن لٹک رہا تھا ان سے کہا گیا تو انہ کہا بھی میری پندلیاں پتلی ہیں تو اس وجہ سے یہ توبن پھسل کر نیچے آجاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ان میں دلیل اس پہ تو جناب یہ ہماری دسکیشن اس پہ بارال دونوں پوائنٹس او ویو آپ کے سامنے ان کے دلائل آگئے فیصلہ آپ نے کرنا اب اگلے ایشو پہ آپ داڑی پہ روایتی فقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ متاخرین احبا احناف یعنی ہنفی سکولز آف تار جو کے دور جدید کے قریب جو آئے جو آج کل کے زمانے کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک مشت داڑی رکھنا واجب ہے داڑی منوانا یا اسے کاٹ کر ایک مٹھی کم کر لینا یہ مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی کیا ہوتی ہے کہ بہت ہی اناثنٹک بہت ہی انریلائیبل قسم کی چیز قابل مکروع تحریمی اسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ہے کہ انپسندیدہ نہیں وہ ہے تو وہ ایسے شخص کے پیچھے نماز اس کے نزیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے آدمی جس کی داڑی میں اگر ایک مشت داڑی نہیں ہے تو پھر اس کی پیچھے نماز بھی نہ پڑے ان کا امام بھی نہ بنائے انا ایک مشت سے زائد داڑی کو پسند نہیں کرتے اسے کہتے ہیں آن اس کو کاٹنا بھی چاہیے کوئی اجنی ایک مشت تو کم اس کم رکھو لیکن ایل ایدیس حضرات کا پوئنٹ او یہ کہ داڑی ایک سنت ہے جو فرض کے قریب ہے اور اسے مندوانا اور کاٹنا ناجائز ہے اور اکثر ایل ایدیس حضرات جو ہیں وہ اس کو بلکل کاٹنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنی بھی جاتی ہے جائے جنہ اس میں کوئی ایک مشت نہیں ہے جتنی بھی ہوتی ہے ہو جائے اچھا لیکن بعد ایل ایدیس آناف کے پوئنٹ او ویو کو مانتے وہ ایک مشت داڑی بھی رکھتے ہیں اسی طرح شیعہ سرات کا پوئنٹ او ویو بھی یہ ہے کہ داڑی رکھنا سنت ہے اور اس کی کم از کم اتنی مقدار ہو کہ دور سے نظر تو آئے نا تو اسے مندوا دینا ان کے نزیق بھی یہ حرام ہے تو ان کے ہاں بھی عام طور پہ داڑیاں رکھتے ہیں لیکن بہت طویل سے لے کر چھوٹی داڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی شافعی مالکی اور ہمبلی فقہ کا نزیق داڑی رکھنا سنت ہے اور اسے منوانا ناجائز ہے اسے خوبصورتی کے لیے تھوڑا سب کٹوا سکتے ہیں دور جدید کے بعض شافعی علماء اور بعض غیر مقلد عرب علماء کے نزیق داڑی رکھنا سنت اور مستعب ہے یعنی مستعب کا مطلب ہے کہ یہ کرنے تو بہت اچھا نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں اسے کاٹنا مکروع تنظیح ہی ہے یعنی نا پسندید کی ہے بس حلقی تھی بس وہی ہے اور کچھ نہیں تو یہ جدید تعلیم یافتہ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کے جو شافعی علماء کہ داڑی ایک سنت ہے اور ایک مستعب ہے اسے کٹ کر ایک موش سے کم کرنا بھی جائز ہے یعنی ایک چھوٹی سی نا پسندیدگی جیسی چیز ہے اور کچھ نہیں ان کا point of view ہے یہ دیکھیں کہ داڑی میں یہ اختلافات سکولرز میں ہیں اب آئیہ حدیث سے ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی حکم ہے ابن عمر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما مشرقین کی مخالفت کیجئے داڑی کو وافر رکھئے اور موچوں کو چھوٹا کر دیجئے یہ بخاری کی حدیث ہے تو اس میں یہ بتایا ایک تو یہ ہے اچھا اس کے بعد ابن عمر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچوں کو پست کریں اور داڑیوں کو معاف رکھیں کہ چھوڑیں بھئی اس کو کیوں اب نہ چھوڑیں موچوں کو ضرور آپ کم کریں تو اس لئے سکولرز پھر یہ کہتے ہیں کہ موچوں کو کاٹنا ہی یہ غلط ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روگ دیا اچھا ایک موچ داڑی کے جو قائلی نے وہ ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر عدیلہ جب حج اور عمر کے موقع پر سر منواتے تھے تو اپنی داڑی موچوں میں بال بھی کٹواتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے کہ جتنا بھی کٹوانا اچھا داڑی کے مقدار کے عدم تائین کے قائلین ہے یعنی عدم تائین کا مطلب کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ بھی اتنی ہو اتنی نہ ہو جو بھی رکھنی ہے رکھو تو اس کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کی روایت میں داڑی کٹوانے کے کوئی سائز نہیں ہے بس ہی آیا کہ اس کو تو چھوڑیا یہ مراد ہے انہوں دیکھیں کہ حدیث کو سمجھنے میں جو اختلاف سکولرز میں ہو رہا اسی طرح علی جابر اور ابو حریرہ رضی اللہ بھی داڑی کٹواتے تھے یہ بھی مسننف ابن ابی شیبہ میں یہ تفصیل آئی ہیں پھر کچھ اور صحابہ اکرام کے جو سٹوڈنٹ بڑے سکولرز گزرے ہیں جسے ابراہیم انقری تاؤس قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ انقری ان سب کے بارے داڑی کٹواتے تھے اور کوئی اس میں لیمٹ نہیں تھی کسی کیا بھی جس کو جتنا پسانت آتا اس لحاظ سے کر لیتے تھے تو اس یہ ہی واضح ہے کہ صحابہ اکرام کو وافر کا مطلب یعنی تا وافر کا یعنی کہ unlimited اب داڑی کو چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے جتنا کرنا کر لیں مرادیت اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوا آتا ہے کہ کچھ جیوز لیڈرز نے ایک اپنا وہ سٹائل بنایا ہوا تھا کہ وہ داڑی کو بالکل منوا لیتے ہوتے تھے تو اس سے رکا گیا کہ ان کے سٹائل میں اپنا آ جائے تو یہ چیز اب داڑی منوانے کے جواز کے قائلین وہ ہی کہتے ہیں کہ ان حدیث میں حرام کا کوئی حکم نہیں مجوسی علامت کی وجہ سے حدیث آئی ہیں تا کہ یہ مذاہب کی علامتوں سے بچ سکے یہ کیا چیز تھی یہ مسلم کے حدیث سے یہ پورا سینایریو سامنے آتا ہے ابو ریرہ رضی سے کہ رسول اللہ نے جو فرما کہ موچک کٹوائیں داڑی کو چھوڑ دیجئے اور مجوس کے خلاف عمل کیجئے اب مجوس کون تھے کہ مجوس یہ ایرانی بڑی امپائر اور بڑی سپر پاور تھی اور ان کے بادشاہ یہ مجوس وہ کیا کرتے تھے کہ یہ آگ کی پوجہ کرتے ہوتے تھے تو انہوں نے ان کا پور علامت بنا دی تھی کہ بھی نئی داڑی ہونی نہیں چاہیے ان کو صاف کر رکھو اس کے لئے ابن ابی شیبہ کی کتاب میں پورا سینایریو سے ہم نے آتا ہے کہ مجوسیوں کا کافلہ رسول اللہ کے پاس آیا جنہوں نے اپنی داڑی مونڈی ہوئی تھی اور اپنی موچھیں بڑھائی ہوئی تھی تو رسول اللہ فرمائے بھی یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے آقا کے حکم سے یہی ہمارا دین ہے اس پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائے لیکن ہمارے دین میں تو یہ یہ ہے کہ موچھیں کاٹتے ہیں اور داڑی بڑھاتے ہیں کہ ان کی جو ایک مجوس کے مذہب کے بادشاہ نے جو آرڈر دیا تھا تو وہ اس پہ عمل کرتے تھے تو اس کو ایک اور احادیث میں ایک یہ سیناریو آتا ہے ابو امامہ بھالی رضی اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم انصار کے بعض بزرگوں کے پاس گئے تھے جن کی داڑیاں سفید تھیں تو فرمایا بھی گروہ انصار اب یہ داڑیوں کو سرخ اور زرد سے رنگ کر لیا کریں اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کریں تراوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اہل کتاب تو ہمیشہ پجامہ پہنتے ہیں اور توبن نہیں بانتے تو فرمایا کہ آپ لوگ پجامہ بھی پہنے توبن بھی پہنے اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کریں ارس کہ رسول اللہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں اور جھوتے نہیں پہنتے آپ فرمایا موزے بھی پہنے اور جھوتے بھی بہن ہیں تو ہم نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اہل کتاب اپنے داڑیوں کو کم کرتے اور موچوں کو بڑھاتے ہیں فرمایا لوگ موچیں کم کریں اور داڑیوں کو وافر کریں اور اہل کتاب کی مخالفت کریں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اصل سینیریو کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما بھی اس کیا اگین سٹ کریں مام لے کو تو یہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے سلسل آج تو جنب یہ داڑی پہ بہر دسکشن تھی اب آئیے خواتین کا بال کٹوانا کہ جائز ہے کہ اب اس میں اکثر جو روایتی فقہ وہ اس کو خرم مقروع تحریمی کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے کٹے والوں کو اجنبی لوگوں کے سامنے کھلا رکھے اگر عورت اپنے بالوں کو کٹوا کر کافر عورتوں یا فاسق خواتین کی مشابعت اختیار کر رہی ہوں اگر عورت اپنے بال ایسے انداز سے کٹوائے جس سے مردوں پردے کو ختم کرنے اور اگر عورت اپنی بال خوان کی اجازت کے بغیر کٹوا ہے تینی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مقروع تحریمی ہے کہ بہت ناپسندیدہ قسم کی چیز ہے یہ ساری چیز ہیں اس کے لئے وہ پھر ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابن عباس رضی بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابیت اختیار کرتے اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابیت اختیار کرتے یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ مردوں کو مردی رکھنا چاہیے خواتین کو خواتین بھی نظر آنا چاہیے تو وہ لیکن اگر مکس کریں تو اس میں تو جائز کے قائل جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب عدیث میں مختلف جنس کی علامت بنانا ہے اور فراڈ کرنا یہ حرام ہے یعنی ہوتا کیا تا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ جنگ میں کے موقع پہ ایسا کر لیتی ہوں گی اور اس طرح کی تو اس کو روکا گیا بھی یہ نہ کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل جہاں بنایا بھئی پھر اس میں قدیم عرب خواتین کا حسن ان کے لباس وہ تھا اور ان کے یہ جو بال جن کے لمبے ہوتے تھے پرانی ہسٹری کو پڑھ لیں عرب کلچر کی تو وہی سب سے زیادہ خوسم خاتون کا وہ ان کے بالوں سے ہوتا تھا جب بنی تو انہوں نے اس کو چھوڑا ہے اس کے لیے مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اپنے سر کے بالوں کو اتنا کٹ دیتی تھی کہ وہ کانوں تک لمبے رہے اب وہ خواتین کیوں کرتی تھی مہات المومینی اس لیے کہ اب شوہر تو فوت ہو گئے اور ان کو اب وہ حسن کی ضرورت نہیں ہے کسی کے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بال کٹوانے کے اگر کوئی ضرورت پڑھ خواتین کو وہ جائز آہ لیکن یہ چیز نہ کریں کہ وہ مردوں جیسی شکل بن جائے یہ نہ کریں کیا مسنوئی بال لگوانا جائز ہے کہ نہیں اب اس میں کچھ سکولرز جو ہے وہ اس کو وہی مقروع تحریمی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ناپسندید ہے اس کے لئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لانت فرمای اس عورت پہ جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے کے بالوں کا جوڑا لگا ہے اور جسم گودنے اور گدوانے والے پر بھی لانت فرمای یعنی لانت سے مراد کہ یہ جس پہ اللہ کی حنایت نہیں ہوں گی اسی طرح ابو رہیر رضی اللہ ان سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ان عورتوں جو اپنے بال دوسروں کے بالوں کو جوڑ دیتی اور اپنے ٹیٹو بنواتی رہی ہیں اسی اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ سے کہ ایک انساری لڑکی کی شادی ہوئی لیکن وہ مریض ہو گئی تھی اور ان کے سر کے بال گر گئے تھے انہوں نے چاہا کہ ان بالوں میں مصنوعی بال ملا دیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مصنوعی بال لگانے والے اور لگوانے والیوں پر لعنت کی تو اسی بیسس پہ پھر قیاس کرتے فقہ وہ کہتے جناب اسی طرح جانوروں کے بال استعمال کر کے جیسے خنزیر یا مردہ جانور وہ بھی مکروہ ہوا کہ وہ بھی استعمال نہ کرے لیکن کچھ سکولرز جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان حدیث میں اصل میں بات یہ کہ خواتین دوسروں کے بال لگواتی تھی اور مقصد یہ تھا کہ اپنی عمر کم دکھا کر یہ فراڈ کرتی تھی تک شادی ہو جائے تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ میں اس صورت میں منع کیا کہ یہ فراڈ کی ایک شکل تھی اس کو روکا گیا تو بھی اگر شادی یا کوئی فراڈ نہیں ہے اور کوئی مزید اخلاقی برا ہی نہیں تو پھر جائز ہے کہ جیسے وگ یا یہ ٹرانس پلانٹیشن یا پلاسٹک سرجری اگر کرنی ہے تو ان سب میں اگر آپ فراڈ کے لیے یہ کر وہ کیا جاتا تھا تو فراڈ کی جو بھی شکل ہوگی وہ سبر آم ہوگی اور جو اگر فراڈ نہیں کرنا وہ بس اپنے ایک صرف یعنی اگر مسلسل اگر گنجے ہو گئے تو اگر اپنے ٹرانس پلانٹیشن کرنی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں لیکن فیصلہ اپنے کرنا اب آئیے بھویں بنوانا اور چہرے کے بال نوچنا اس کے بارے میں کیا ہے حکم تو اس میں بھی کچھ فقہ اس کو نگائز کہتے ہیں یا مکرو تحریمہ کہتے ہیں اس کے لئے وہی حدیث کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی کہ عورت پر کے جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے کے بالوں کا جوڑا لگائے اور جو کہ عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑا لگائے اور جسم گودنے اور گدوانے والی یعنی یہ وہ ٹیٹو کی اُزمانے کی یک شکل تھی اچھا اسی طرح اپنے بالوں کو کرنے کے لئے دوسری خواتین کا بال وہ ٹرانسپلینٹیشن کر لیتے ہوتے تھی اُزمانے میں بھی یہ ٹکنالوجی تھی تو یہ اسی طرح کی حدیث ہیں جس میں یہ بات آتا ہے اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریانت فرمائی اس عورت کو جو اپنے بال دوسروں کے بالوں کو جوڑ کر اور پھر اپنے ٹیٹو بنواتی رہی اس طرح نسائی کی حدیث میں کہ لانت کی گئی ہے چہرے کے بالوں کو اکھارنے والیوں پر دانتوں اور گڑنے والیوں پر اور گوندنے والیوں پر جو اللہ کے خلق کو بدل دیتی تو اسی بیسس پھر روایتی فقہ کہتے ہیں جناب یہ سب ایک مقروع تحریمہ ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن بہت سے فقہ جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اصل وجہ وہی تھی کہ وہ اپنے عمر کو فراڈ کرنا ہی ان کا مقصد تھا اس لئے وہ یہ کرتی ہوتی تھی اسی کے لئے رسول اللہ منع فرمایا اب غیر مسلم اقوام کے کلچر میں صرف انہی امور کو رکا گیا ہے جس میں اخلاقی برائی ہو ورنہ ہزاروں کی تعداد میں بہت سے صحابہ کرام رضی کی برائی نہیں تھی تو اس میں نہیں رکا گیا اسی طرح جیسے انڈین کلچر میں دیکھ مسلمان جب آئے تو شادی کی رسم اسی طرح لباس دیگر امور سارے فقہ علما وہی یا آپ کی شلوار کمیز یہ وہی انڈین کلچر کی وہی تھی تو وہ پہنتے رہے سارے اہل علم سارے رک جاتے تھے اور جو اگر انیتھکل نہیں ہے معاملہ اس میں کوئی اشو ہی نہیں ہے تو پہ ٹھیک ہے آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بھی یہی اگزیمپل آپ کو ملیں گی کہ جیسے یہ بسانت بسانت کیا تھی یہ گیم پرانے انڈیا میں یہی تھی کہ اس کا مقصد وہی تھا کہ آپ کی سر بھی ختم ہوئی ہے تو اس کے لئے وہ پتنگ جو ہے وہ لے کھیلتے ہوتے تھے لیکن اب آج کل کے زمانے میں جیسے انیتھیکل حرکت یہ آئی کے لوگوں نے ایسی رسی کے ذریعے کرتے ہیں کہ جس سے لوگ زخمی ہوتے ہیں اور وہ تو بھی بلکل آرام ہوگا اسی طرح قوالی اب یہ میوزک مسلمانوں نے اختیار کر لیا جیسے اسی طرح کھانا انڈیا کا جو تھا تو وہی مسلمانوں نے اختیار کر لیا اسی طرح ہندووں کا کلچر دیوالی کا تو اس کو پھر شب برات بنا لیا یعنی وہی وہ پورے جو انجوائیمنٹ اور جو سلسلہ وہ انہوں نے اس میں کر لیا تو اس کی مثال پر وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھ کہ اگر کسی میں آپ خود تنقید کریں کہ یہ اگر کوئی حرج نہیں اب آئیے اگلا سوال بالوں کے سیاہ رنگ سے رنگ نہ اس کے مسلم کے حدیث ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ طرح سے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ ان عورتوں میں سے کسی کے پاس لے جائیں جو ان بالوں کو کسی چیز سے رنگ دیں لیکن کالے رنگ سے اجتناب کیجئے گا یعنی ابو قحافہ رضی اللہ طرح کی بال شاید بہت سفید ہو گئے ہوں گے اسی لئے فرمایا ہوگا پھر تفصیل یہ بھی آتا کہ ابو قحافہ رضی اللہ طرح جب مسلمان ہوئے تو ان کی داڑی اور سر سغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح سفید تھی تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ان بالوں کو رنگ کو تبدیل بشک کر لیں مگر کالے رنگ سے اجتناب کیجئے گا اسی طرح ابو دعوت کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اپنی قومیں آخر زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوٹوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی مگر وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی اسی طرح سیدہ ابو ظرغفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول قتم کا عمیزہ ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں یہ کلر کرنے کے مہندی اور قتم یا پھتا نہیں کیا مٹیریل تھا تو اس کو مکس کر کر تو اس اب فقہ جو جائز کے قائلین وہ کہتے ہیں جنہ آپ کسی بھی رنگ پہ خضاب کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ جو براؤن کلر کے مہندی سے ہوتا وہ کسی بھی میٹیریل سے ہو سکتا لیکن اصل چیز جس کو روکا گیا سیاہ رنگ میں وہ اس لیے کہ لوگوں کو فراؤڈ نہ کر مقصد ہو ہی ہے کہ اب ہم اگر 50 60 years کی ایج میں آگئے ہم بابا بن نہیں تو یہ تانہ تھی کہ لرکت ہے تو اس لیے اسے رکا گیا اس کے لیے پھر وہ بخاری کی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ کا سر مبارک لائیا گیا یعنی یہ جب حسین رضی اللہ کربلا میں جب شہید ہو گئے تھے تو آپ سر مبارک لائیا گیا اور ایک پلیٹ میں رکھ دیا گیا تو عبید اللہ یہ جو گورنر تھے تو زمین کریدنے لگے تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ کی تعریف کی اس پہ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ سب صحابہ اکرام سے بڑھ کر ہو سکتا ایسا معاملہ اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ فرمائے کہ بے شک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے لہذا آپ ان کی مخالفت کیا کریں کہ جیوز اور کرسچنز نے اصل میں اس مانے میں اس کو اپنا دین کا حکم سمجھ لیا تھا تو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پلاسٹک سرجری کی بات اس کے لئے پھر حرمت کہ یہ جو اکثر فقہ وہ کہتے ہیں جی جناب آپ کے لئے کچھ سکولرز اس کو نجائز کہتے ہیں وہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ جی گوشت کو حاصل کر پلاسٹک سرجری نجائز اور یہ غریب لوگوں کے جسم کے حصے کی تجارت ہو جائے گی بھی یہ نہ کریں کسی اور فراوڈ بنا کر اپنے عمر کم کرنا اور شادی یا جوب کی جھوٹ بنانا یہ یران ہے اس سے صدد ذریعہ کے طور پر حکومت کو بھی چاہیے پلاسٹک سرجری کو روک لیں اس میں فراوڈ بھی ہو ہے نا آپ نے سنے ہوں گے ایسے کیس سٹڈیز کہ مثلا ایک آدمی نے چوری کی اس کے بعد پلاسٹک سرجری کر شکل اپنی اور کر لی تاکہ پولیس ان کو پکڑ نہ سکے اس نوعیت کی چیز ہیں لیکن جائز کہ قائل فقا وہ کہتے ہیں کہ جنا بیماری یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے جسم کی کھال کا حصہ اپنے جسم میں پلاسٹک سرجری بلکل جائز لیکن فراوڈ جسم کی تجارت یا کسی اور اخلاقی برائی نہ ہو تو پھر حرج نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ مثلا کسی غریب آدمی کو لے کے اور اس کی آپ خال وہاں سے نکالیں گے ان کی سکن لے کے اور وہ اپنے اوپر کریں گے تو اس بیچارے پر ظلم ہوگا تو یہ عرکت نہ کریں یہ بزنس یہ غلط ہے اس کے لئے لیکن اگر آپ اپنے بیماری کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ حدیث پیش کرتے ہیں اور فجا بن اسد رضی اللہ تر ان کی ناک ٹوٹ گئی تھی تو رسول اللہ نے سونے کی ناک کا مشورہ دیا تھا یعنی ناک ظاہر ہے ان کی ٹوٹ گئی تب کوئی حل نہیں تھا تو اس نہ ہو تو اس کو اس کے لئے فرما اسی طرح رافع بن مالک رضی اللہ کی آنک زخمی ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ نے لعاب دہن لگانے کے بعد ذرہ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی کہ طرح کہ یہ کہنے کہ برکت ہوگی اللہ تعالیٰ تو یہ زخمی ان کا تھا تو اس کو استعمال ہوا ابو صفیان رضی اللہ تھی ان کی آنکھ کے ساتھ بھی پیش ہوا تھا تجھے غزو حنین میں آنکھ نکلنے کے بعد دوبارہ لٹائی گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی ٹکنالوجی تھی کہ جس طرح ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اس میں یہ مسئلہ سیدنا قطادہ بن نومان رضی اللہ تن کا بھی ہوا تھا اچھا اسی طرح پھر نیک سکولرز کے لحاظ سے دیکھ امام زمخشری صاحب رحمت اللہ انہوں نے لکڑی کا پاؤں اپنے لئے بنایا تھا تو یہ بھی تو وہ آپ کی پلاسٹک سرجنی جزی جی دی یعنی ذرا کہ ہڈی ان کے کٹ گئی ہوگی ٹانگ یا پاؤں کا حصہ تو اس میں انہوں نے لکڑی سے بنا لیا وہ آج کل بھی ہوتا ہے وہ زمانے میں بھی ٹکنالوجی شاید اتنا ڈیولپ نہ ہو لیکن جیسا بھی تو اس زمانے میں تو اس تیار سے تو اسی بیسس پہ کہتے ہیں کہ اگر انیتیکل ارکت نہیں ہے کوئی نیت خراب نہیں ہے تو ٹھئی ہے لیکن نیت خراب ہے تو پھر غلط ہے اب ہم لائف سٹائل میں آخری سوال پہ آتے ہیں مسلوئی اعضاء لگوانا بھی جائز ہے کہ نہیں تک صرف فقہ یہ کہتے ہیں ہے اب جیسے مثال کے طور پر آپ کی یہ اینک ہے گلاسز ہیں ائر فون ہے ٹانگ ہڈی اس کے لئے مٹیریل جو آرٹیفیشل جو بنتی ہیں تجائز ہے لیکن اس میں فراڈ یا کسی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں ہونے چاہیے اچھا اس میں کوئی زیادہ اختلاف بھی نہیں سارے سکولرز جو ہیں اس کو جائز ہی سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد آنکھیں گردے اور دیگر جسموں میں اقیہ کو بھی جائز وہ کہتے ہیں بشرتے کہ بزنس نہ بھی بزنس نہ کریں کہ اپنے گردے جنا بیچتے جائیں آپ یہ نہ کریں وہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ اس کے لئے ایک اپنی ویل آپ کہہ دیں کہ بھی ٹھیک ہے تاکہ کسی ایک غریب آدمی کی یہ ہو جائے کہ جو بیمارہ آدمی ہے تو اس تک آپ کا فائدہ ہو جائے آپ کے جسم کا کچھ حصہ وہ اس لئے دلیل وہ پھر یہی پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اپنے مال میں وسیعت کی آپ کو اجازت دیا یہ صورت نصہ میں پڑی چکے ہیں کہ بھی آپ اپنے مال میں سے وسیعت کر سکتے جنب آپ جس کو چاہیں آپ دے سکتے تو اسی طرح جسم کے حصے کو بھی ہم وسیعت کر سکتے کہ آپ کے جیسی آنکھیں گردے یا جسم کا کوئی بھی پارٹ جو کسی کے کام آجائے تو اس میں ارجی نہیں لیکن بھی یہ بزنس نہ کرے اور یہ تب بھی جائز ہے کہ بشرتے کے ڈاکٹرز کو علم بھی ہو ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈاکٹرز بردستی پکڑ گئے وہ وہی انیتھیکل حرکت ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کے جسموں کے فراڈ کرنے کے اور وہ پھر لوگوں کو استعمال کر کے اپنا پیسہ کمانے کے لیے جو کرتے اسی کو ہی روکتے تو جناب یہ لائف سٹائل کے جو question تھا questions جتنے ہوتے وہ ہماری بات ہو گئی جو سوال آتے ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے اور اس کو اب اگلے لیکچر میں ہمیں آپ کی فوڈ کی طرف آتے ہیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا